دوسرا عمل کہ جس کے ساتھ ہم حج اور عمرے کا عجر آسل کر سکتے ہیں انتہائی آسان انتہائی آسان لیکن اگر ہم اپنے آپ پر قابو پانے والے اپنے اوپر کنٹرول کرنے والے شیطان کا مقابلہ کرنے والے ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ عدا کرتا ہے جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ عدا کرے مسجد کے اندر اور پھر اپنی جگہ پر بیٹھا رہے اللہ کا ذکر کرتا رہے اپنی جگہ سے نہ اٹھے جہاں پر نماز پڑی وحی پر بیٹھا ہے اللہ کا ذکر کیا تلاوت قرآن کی اللہ سے دعا کی دیگر ذکر و اذکار کیے اتنی دیر تک بیٹھا رہا کہ سورج طلوع ہو گیا تقریباً ایک سوہ گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے فجر کی نماز عدا کرنے کے بعد ایک سوہ گھنٹے کا یہ دورانی آتا ہے اس میں وہ اپنی جگہ پر مسجد کے اندر اس نے جماعت کے ساتھ نماز پڑی اور وہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہا اللہ کا ذکر کرتا رہا حتیٰ کہ سورج طلوع ہوا اپنی ہی جگہ پر اس نے دو رکت چاشت کی نماز عدا کر لی اللہ کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی زبان سے یہ اس کے لئے گارنٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک مکمل حاج اور مکمل عمرت آج رضا کر دے